اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس میں ہوں غلام رسول ہم آج کی وڈیو میں بی ایس نرسنگ کے سپرنگ اڈمیشن 2024 کے بارے میں بات کریں گے ڈیا سٹوڈنٹس بی ایس نرسنگ کے کراچی میں اس وقت اڈمیشن جونسے ہیں وہ سپرنگ اڈمیشن سٹارٹ ہو چکے ہیں جس میں اس وقت پاکستان نیوی نرسنگ کالج کراچی جونس ہے یہ ادارہ اس وقت بی ایس نرسنگ کے اڈمیشن اوپن کی ہوئے ہے اور اس ادارہ کے بارے میں ڈیا سٹوڈنٹس آپ کو بتاتے چلیں پاکستان نیوی نرسنگ کالج جونس ہے یہ ایک سیمی گورنمنٹی ادارہ ہے اس کی جو ایفلیشن ہے بحریہ یونیورسٹی ہیلتھ سائنسی زرب کراچی کے ساتھ اس کی ایفلیشن ہے اس میں اس وقت بی ایس نرسنگ کے جو سپرنگ اڈمیشن ہے وہ سٹارٹ ہو چکے ہیں جس میں اپلائے کرنے کی لاسٹ ٹیٹ پندرہ جنوری دوہ ہزار چوبیس اپلائے کرنے کی لاسٹ ٹیٹ ہے اور اس کے بعد سولہ جنوری دوہ ہزار چوبیس میں اس کا جو انٹی ٹیسٹ ہے وہ کنڈکٹ کیا جائے گا اگر آپ پاکستان نیوی نرسنگ کالج کے اندر ڈیا سٹوڈنٹس بی ایس نرسنگ میں اڈمیشن لینا چاہتی ہیں تو ڈیا سٹوڈنٹس اس کے ایڈمیشن جونسے وہ اوپن ہو چکے ہیں پندرہ جنوری آپ کے لیے لاسٹ ٹیٹ ہے بی ایس نرسنگ میں اپلائے کرنے کی باقی اس ادارے کے بارے میں آپ مزید انفرمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں اپلائے کرنے کا طریقہ اس کا لنک اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا فی سٹرکچر جاننے کا جو لنک جونسے وہ بھی اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا اور باقی اسی دارے کی کمپلیٹ ڈیٹیل جاننے کا جو لنک ہے وہ آپ کو علیتہ سے مل جائے گا جس پر کلک کر کے آپ مزید انفرمیشن گٹ کر سکتے ہیں ڈیا سٹوڈنٹس اگر ہم بی ایس نرسنگ کے الیجیبیلٹی کریٹیریا کی بات کرتے ہیں تو آپ کا ایفی سی پری میڈیکل ہونا ضروری ہے مینز آپ نے انٹرمیڈیٹ میں فزیکس باالوجی کمیسٹری یہ تین سبجیکٹس آپ نے ضرور پڑے ہوں اور اگر آپ نے اے لیول کیا ہوا تو اس میں بھی یہ تین سبجیکٹس آپ نے پڑے ہوں تو آپ بی ایس نرسنگ میں اپلائے کرنے کے لیے الیجیبیل ہیں اور اپلائے کرنے کے لیے آپ کے کم از کم ساٹھ فیصد نمبر جانن سے ہیں انٹرمیڈیٹ میں ہونے ضروری ہیں مینز ایفی سی پری میڈیکل میں ساٹھ فیصد نمبر آپ کے ہونے ضروری ہیں ساٹھ فیصد نمبر ہوتے ہیں تو آپ بی ایس نرسنگ میں اپلائے کرنے کے لیے الیجیبیل ہیں اور اس کے بعد یہ ادارہ جہاں سے ہے وہ آپ سے انٹی ٹیسٹ کنڈکٹ کرے گا اگر آپ انٹی ٹیسٹ کلیر کر جاتی ہیں یا کر جاتے ہیں تو داری سی بات یہ اس میں زیادہ تو گلز کے لیے بی ایس نرسنگ کا ڈگری پروگرام مافر ہو رہا ہے تو اس کے بعد ٹاپ آف لیسٹ جو سٹوڈنٹس ہوں گے اپچاس کو اڈمیشن دینا چاہ رہے ہیں سو کو یا ان کے پاس نمبر اف سیڑ جتنی ہے ان سٹوڈنٹس کو اڈمیشن کے لیے جو ان سے وہ بلا لیا جائے گا سو اگر آپ کے ایف ایس ای پری میڈکل میں نمبر اچھے ہیں یا انٹی ٹیسٹ کی تیاری آپ اچھے سے کر لیتے ہیں تو سٹوڈنٹس آپ اس ادارے میں بی ایس نرسنگ میں ضرور اپلائے کر جائے بی ایس نرسنگ وہ واحد ڈگری پروگرام ہے جس کو کمپلیٹ کر لینے کے بعد آپ جوب لیس نہیں رہتے ہیں اس دگری کو کمپلیٹ کر لینے کے بعد پبلک سیکٹر کے ہسپٹلز میں سیونٹین سکیل کی جاب زافر ہوتی ہیں پرائیوٹ سیکٹر کے ہسپٹلز جاب زافر کرتے ہیں ڈیفرنٹ میلٹیٹریز ہم پہ جاب زافر ہوتی ہیں پیرامیڈکل انسٹیٹوٹ جاب زافر کرتے ہیں